نعمت اللہ شاہ ولی کا دوسرا پروگرام ہے پہلے پروگرام کے بعد ہم نے سکھوں کے بعد بابا گروہ نانک کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد مغلوں کے دور کے حوالے سے شروع کرتے ہیں مغلوں کے دور میں جب مغلوں کا دور آتا ہے تو نعمت اللہ شاہ ولی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مغل جس طرح کی حکومت کریں گے اس میں ایش و نشات اشرت ایاشی اور ارام طلبی ان کے وجود میں گھر جائے گی وہ زیادہ ارام طلب ہو جائیں گے اور اپنے ترک طریقے جو ہیں یعنی اپنے ترکیانہ طریقے جو ہیں ان کو بھلا بیٹھیں گے دیکھئے جو فال آف دو مغل ایمپائر کے حوالے سے جب بھی ہمیں سکول میں بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی وجوہات پوسی جاتی تھیں کہ مغل ایمپائر کیوں تباہ ہوئی اور اس کی پہلی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو وہ تھا کہ مغل باڈشاہ پالکیوں میں بیٹھ کر بھنگ پی کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اور لوگ ان کی پالکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تنوار اٹھا کے میدان جنگ میں جنگ ایاشی میں برائی میں بدکاری میں اس طرح پڑ گئے پوری بابر کا مشہور واقعہ ہے وہ جب وہ افغانستان کروس کر کے انڈیا کی طرف آ رہا تھا تو راستہ میں شدید برفباری ہو رہی تھی تو اس کی سپاہیوں نے اس کی فوجیوں نے اس سے کہا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹا سا غار ہے آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں کہ آپ کی اوپر برفباری نہیں پڑے گی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار لیں گے تو بابر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک فارسی کی تاریخ میں اور اس کے بعد عدب کا حصہ بن گیا ہمارا کہ ہمیں یارہ دوزخ ہمیں یارہ جنت کہ دوستوں کے ساتھ میں دوزخ میں رہوں گا دوستوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا یہ اس کی جفا کشی تھی مگر بعد کی آنے والے مغلوں نے انہوں نے شالیمار گارڈنز بھی بنائے بڑے بڑے محلات بنائے بڑے بڑے مقبریں بنائے اپنے عشق کی پہچان میں لیکن انہوں نے کھوٹل فریٹس نہیں بنائے میول شپس نہیں بنائے آٹیلری گنز ڈیولپ نے کی سائنس ان ٹکنالوجی پہ کام نہیں کیا اور ان لوگوں نے ایک تین سو سال موج تو کی لیکن مغل ایمپائر کو جب پوری دنیا نیوی بنا کر پوری دنیا پہ کلولیل پیریڈ شروع ہو رہا تھا تو مغلوں کے پاس ایک بحری جاز نہیں تھا کوئی انٹرنیشنٹ ٹریڈنگ نہیں کی انہوں نے اس طرح کی سائنس ان ٹکنالوجی پر کام نہیں کیا اور سارا وقت یہ یاشی میں لگے رہے اور بیچ بیچ میں فیزز آئے جس میں ان کا ریوائیول ہوا لیکن وہ ریوائیول بھی ان کا اسی قسم کا تھا کہ وہ دین کے حوالے سے اورنگزیب عالمدیر نے سسٹین کیا چیزوں کو تھوڑا لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کے پہلے اور اس کے بعد مغل سسٹین نہیں کر سکے اور جب ہی تو زوال آیا اور ختم ہوئے اور اس میں نعمتاللہ شاہ والے لکھتے ہیں مغلوں کے حوالے سے کہ جب ان کا یہ ساری کیفیت تم دیکھو گے کہ ان کی حکومت آئی ہے تا مدت سہ ست سال در ملک ہند بنگال کشمیر شہر بہتانہ بوپال گیرن تاکرانہ کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تین سو سال تک قائم رہے گی اور تین سو سال کے بعد مغلوں کے حکومت کا تم زوال دیکھو گے یعنی اگر آپ فگر دیکھیں تو ففٹین ہنڈرین ٹوئنٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون کے درمیان کوئی تین سو سال کے آس پاس کے وقفہ بنتا ہے اس میں کچھ پیرٹ بیچ میں ایسے بھی آئیں کہ جب مغلوں کی حکومت نہیں رہی تھی یعنی جب ہمائیوں جائے وہ بھاگ کی ایران چلا گیا ساتھ اور وہ پیرٹ کے تو تین سو سال تقریبا پورے بن جاتے ہیں اور بڑا خصورت وہ شیر آگے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ تین سو سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت ہندوستان میں نہیں رہے گی وہ اصحابِ کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے اصحابِ کہف کا واقعہ جو سورِ کہف میں بیان ہوتا ہے اس میں بھی ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ تین سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ غار میں رہتے ہیں 300 years کا جو ریفرنس ہے اصحابِ کہف کے حوال سے انہوں نے مغلوں کی حکومت کا ریفرنس دیا this itself is fascinating کیونکہ یہ اتنا خرصورت ریفرنس ہے کہ یہ کچھ عام آدمی کی طرف سے نہیں آ سکتا یہ قرآن میں بیان ہوئے کیونکہ یہ بات تو اس سے بھی relatedness تو انہوں نے یہی حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن میں تین سو سال کا ایک واقعہ event ہوا ہے تو وہی تین سو سال کا period تو مغلوں کا دیکھو گے اور اصحابِ کہف کی طرح یہ ایسے غائب ہوں گے کہ ان کا نام انشان اس کے بعد نہیں ملے گا اور یقین تیجے دیکھی ایسے ہی ہوا کہ کیسی حکومت جس نے ایسے عالی شان شاندار حکومت کی جلال اور طاقت کے لحاظ سے ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے چھپتے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتا نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہے کہ انگریزوں کو قتل کرواتے تھے شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کاٹی گئی کہ ایسی جڑ کاٹی گئی کہ تیموری شہزادے یقین کیجئے کہ بھیک مانگتے رہے اور ان کی شہزادیاں بزاروں میں بیچی گئیں یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان میں آج مغل کہاں نظر آتے ہیں آپ کو وہ جلال و جمال جو ان کا تھا اور بچارے بکھیر دیئے گئے یعنی اس طرح غائب ہوئے لوگوں نے اپنی نام تبدیل کر لیا اپنے نسلیں اپنی اپنی ذات تبدیل کر لیا یعنی بتاتے نہیں تھے کہ ہم مغل ہیں کیونکہ انگریز مار دیتے تھے جا کے تبل کر دیتے تھے اس طرح مغل خاندان کو انہوں نے تباہ برباد کیا تو ان بچاروں پر جو زوال آیا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے مغلوں کی کبھی حکومت ہی نہیں یہاں پر اور یہ وہ عبرت ہے جس کو نمت اللہ شاہ ولی نے بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں یہ انجام ہوگا پھر یہ اس کیفیت کہ جب مغلوں کا زوال ہو رہا ہے اور زوال پذیر کا دور ہے ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ چونکہ ان کے شیر بکھرے ہوئے تھے تو ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے یعنی اس کا انالیسس ہم نے اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں خود کیا ہے کہ یہ شیر اس کے پہلے آنا چاہیے یہ اس کے بعد آنا چاہیے ایونٹ با ایونٹ ہسٹری کو دیکھ کر کہ جنگجو راجے اور مہراجے بھنگ اور شراب کے نشہ میں مست ہوں گے اور ان کے ملک میں عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے now this is fascinating again کہ انڈیا کا حال یہی تھا کہ یہاں پر شہزاب ایاشی برائی اور بدکاریوں میں لگے ہوئے تھے بھنگ اور شراب کا رواج آم ہو چکا تھا مغلوں میں بھی اور راجوں مہراجوں میں بھی اور اسٹ انڈیا کمپنی تاجروں کے روپ میں جس طرح داخل ہوئی تھے وہ تاجر بن کر آئے تھے عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کریں گے یہ پیریڈ انہوں نے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی 1857 میں انہوں نے انڈیا کیپچر کر لیا اور 2500 سال کا پیریڈ ان کو جو لگا 1857 کے بعد practically انڈیا بریٹش کراؤن کے کنٹرول میں آیا ہے اس سے پہلے 2500 سال تاجر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹریڈر بن کر جو لوٹیرے تھے جو بیسیکلی تو کلونیل پاورس تھیں لیکن گھنڈے لوٹیرے پائرٹس جو کہ اپنے آپ کو بریٹش ایمپائر کے منڈیٹ یا اس کے لائسنس کے تحت آپریٹ کرتے تھے جو جو انٹرپیٹیشن پہلے کرتے تھے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں سے آہستہ آہستہ حکومت چھن جائے گی غیر کی مہمان ہو جائے گی اور غیر اپنا سکہ چلائیں گے دیکھئے بنگال میں آنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب سراجو دولہ سے سیونٹین سفٹی سیون میں حکومت چھنی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سکے بھی جاری کر دیئے تھے حالانکہ ان کی حکومت نہیں سکہ تو وہ جاری کرتا ہے جس کا حکومت ہو لیکن جب انہوں نے آکے اغیار آہستہ آہستہ یعنی جنہوں نے پورا پروسس بتایا کہ جس طرح یہ پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی میں داخل ہوئے اس کے بعد وہ محصور اور ٹیپو سلطان کی طرف گئے ساؤت سے انہوں نے کیپچر کیا اور آہستہ آہستہ آپس میں لڑوا کر کبھی حیدرباد کی ریاست کو مرٹوں سے لڑوایا مرٹوں نے حیدرباد کو ٹیپو سے لڑوایا اس کے بعد سادشیں کر کے سراجو دولہ اس سے پہلے سراجو دولہ کے خلاف کی یہ سادش اور کاروائی کرتے کرتے اپنے سکھیں جاری کرتے کرتے اپنی حکومت اور فٹ ہول قائم کرتے کرتے انڈیا میں آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم تخت پر عیسائیوں کے بیٹھے ہوئے دیکھو گے یعنی ایتین ففٹی سیون کے بعد کا ذکر ہوتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تخت پر عیسائیوں نے قبلہ تبضہ کر لیا ہے تو مکر و فریب سے یہ مسلمانوں کی بڑی پکر دھکڑ کریں گے یعنی مکر سے فریب سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کرتی جائے گی پکر دھکڑ ہوگی ایتین ففٹی سیون کے بعد جس طرح انڈیا کے مسلمانوں کے شرفہ کو ہماری اشرافیہ کو ہماری ایجوکیٹڈ الیٹ کو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کو ہماری ٹریڈرز کو بزنسمن کو ہمارے نوابوں کو ہمارے راجوں کو ہمارے وہ لوگ جو مسلمانوں میں بائزدد لوگ تصور کی جاتے تھے شروفات ہیں وہ لوگ جو ریزسٹ کر سکتے تھے پڑھے لکھی قومتی ان کو اس طرح تباہ برباد کیا گیا توپوں کے آگے باند کر اڑایا گیا مارا گیا مسلمانوں کے تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارا جوڈشل سسٹم ہمارا ایکنومی سسٹم مسلمانوں پر زمین جس طرح تنگ کی گئی اٹھارہ سر ستاون کے بعد بہادر شاہ زفر کو برما کی طرف ایجزائل کر دیا گیا اور خطرہ یہ تھا ان کو انگریزوں کو کہ شاید دوبارہ بغاوت نہ برپا ہو جائے انیس سو اکتیس تک بہادر شاہ زفر کی قبر پر پہرہ لگا کے رکھتے تھے تو انڈین نیشنلسٹ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کی یاد میں وہاں جا کر کہی پہ اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ ہندوستان کیپسر کرنے کی کوشش نہ کریں لہذا اب جنگ کا راستہ ختم کیجئے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندووں کی طرح کام کریں تو مسلمانوں میں مختلف رویہ بلڈ ہوئے اس زمانے میں یعنی جمال الدین افغانی نے اپنی پین اسلامی مومنٹ شروع کی کہ اس کا مطلب تھا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کی جائے مسلمانوں کو اکٹھا رکھا جائے یہ مختلف قسم کے تھوٹ پروسیس اس وقت شروع ہوئے جب مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کا سسلہ شروع تھا یعنی تقریباً پچاس سال ایٹین ففٹی سیون کی جنگ کے بعد بھی یعنی پیکٹیکلی حال یہ تھا کہ مسلمان مجاہدین کو تحریکی والوں کو کیونکہ بہت سے مجاہدین ایسے تھے they had never given up وہ لڑ رہے تھے مضامت پھر بھی کر رہے تھے سید احمد شہید کی تحریک جو ایٹین تھرٹی ون میں والا کوٹ میں آپ شہید ہوئے تھے ان کے مجاہدین انگریزوں سے ایک سو سال تک لڑتے رہے ہیں ان کی تحریک کے بغاوت چلتی تھے تو اس کے بعد اس کا بات کا شیر بڑا دلچسپ ہے جس کا ہمیں ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور تقریباً سو سال تک ہندوستان پر ان کا حکم جاری رہے گا اب دیکھیں یہ وہ سو سال والی بات ہے کہ جو مسلمان ایٹین ففٹی سیون کی وار آف انڈیپیننس میں جب شریک ہوئے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا اس شیر کا بہت بڑا اثر تھا بغاوت برپا کرنے میں ہم نے وہ کتابیں بھی منوا کے پڑھی ہیں وار آف انڈیپیننس کی جو انڈیا میں شپی ہوئی ہیں وہاں ڈے ریسرچ کالرز نے وہاں کے لکھی ہیں اور وہ اکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ وار آف انڈیپیننس میں یہ شیر بہت رول ادا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ ایٹین ففٹی سیون میں سو سال ہو چکے ہیں انگریزوں کو وہ سیونٹین ففٹی سیون سے کیلکولیٹ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے یہ بغاوت کا وقت قریب آ گیا تو یہ شیر اب ظاہر اس وقت تھا تو مسلمان اس شیر کو اکنالج کر رہے تھے اور وہ بات جو پہلے کہی تھی ہم نے جو کتابوں میں ہمیں ریفرنس ملایا ہے کہ ایٹین ففٹی ون میں یعنی وار آف انڈیپیننس سے چھ سال پہلے کلکتہ میں یہ کتاب شایع ہو چکی تھی سید شاہ اسمائل شہید کی جس میں اس کا ذکر تھا تو جب ظاہر کتاب شایع ہوئی اور مسلمانوں نے پڑھا اور وار آف انڈیپیننس کا وقت آیا تو مسلمانوں نے ریلیٹ کیا کہ شاید یہ پیریڈ ہے مگر یہ مسلمانوں کو اس وقت اندازہ ہوا جو میں عبد المعبود صاحب کا ذکر جو ہم نے کیا تھا کہ جو اسلامباد کے قبرستان میں دفن ہے اور 162 سال کی مور میں انتقال کیا 1947 جو ہے 90 سال بنتے ہیں جس کا نعمت اللہ شاہ والی نے ذکر کیا تھا کہ تم سو سال کے آس پاس انگریزوں کی حقومت کو دیکھو گے اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑا خوبصورت شئر کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے نتیجے میں اسلام اور اسلام والے لاچار اور حیران رہ جائیں گے بل بخارہ تہران سندھ اور ہندوستان میں یعنی پوری مسلمان دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف اتنی بڑی مغل سلطنت مسلمانوں کی جو ایک ہزار سال ہندوستان پر مسلمان حکومت کرتے آئے اب کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت غالب ہو گئی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی بات ہو رہی ہے پورا نظام جو ایک ہزار سال میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا وہ سارا ایسا صاف کیا گیا ایسا غائب ہوا کہ ہندوستان دار الاسلام سے دعول کفر بن گیا اور جب وار آف انڈپینڈنس کے بعد یہ کیفیات بنیں تو مسلمانوں میں واقعی کرائشس برپا ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان مسلک اور مسلمان فقہ اس بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا کہ جب اتنا بڑا مسلمان ملک کافر ہو جائے کافر اکمران ہو جائیں تو کیا مسلمان وہاں سے حجرت کر جائیں یا وہاں رہیں وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے نہیں پڑھا جا سکتا ہے دار الاسلام ہے دار الکفر ہے یہ ایک پرائشس کھڑا ہو گیا مسلمانوں کے لئے اور واقعی یعنی مسلمان بہت بڑی موزمنٹ ایک یہ بن پڑی کہ یہاں سے حجرت کر جاؤ اور مسلمان افغانستان اور دوسرے علاقوں میں حجرت کر کے جانے لگے لیکن ظاہرے نہ وسائل تھے نہ افغانستان میں تو ایسے رسورس تھے جن بچاروں نے حجرت کی وہ بھی تباہ ہوئے پھر باقی انہوں نے کہا نہیں حجرت کا فائدہ کوئی نہیں تباہ برباد ہو رہے ہیں بیٹھے رو یہاں پہ اگر مر رہی ہے تو گھروں میں مرو ایک کرائشس تھا مسلمانوں کے لئے تو یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جب اور اگلا شیر جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والے واقعات میں ہوا در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانن در علم فقہ و تفسیر غافل شون بگانا سکولوں اور درسگاہوں میں انگریزی پڑھائی جائے گی اور فقہ اور تفسیر کے علم سے غافل ہوں گے اور دور ہو جائیں گے انگریزوں نے یہی کیا آنے کے بعد کہ اوور نائٹ ڈیفنیشن چینج کر دی کہ ہمارے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو انگریزی جانتا ہوں اور وہ مسلمان عالم جو اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس سال یا زندگیاں خرچ کر کے عربی اور فارسی اور تفسیر اور فقہ اور سنت اور حدیث کے عالم تھے انگریزوں کے ڈیفنیشن میں رات و رات ان کو جہل قرار دیا گیا اور پورا سرکاری دروازے نوکریوں کے انگریزوں کے بینیفٹس کے پریولیجز کے ان پر کھولے گئے کہ جو انگریزی تعلیم جانتے تھے پڑھے لکھے لوگ ان کو کہا جانے گا ایڈوکیشن سسٹم میں کالے نے جس طرح تبدیل کیا اس نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کو اتنا غلام بنا کر رکھنا ہے لہٰذا ہم نے اس کے ذہن سازی اس طرح کرنی ہے کہ مغرب سے آئے بھی ہر چیز کو وہ اچھا تصور کریں ان کے نزدیک مغرب کی زبان اس کی تہذیب اس کا لباس اس کے عادات اس کے اخلاق اس کا کلچر جب تک کہ یہ اس کو سپیریئر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہی ہمارے غلام نہیں بنیں گے اور پوری جس کو آج اسطلاح استعمال ہوتی ہے براؤن صاحب کی جو ہمارے اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وجود اوپر سے کالا ہے اندر سے انگریز ہے اور اپنے آپ کو انگریزوں کے غلام اس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا واقع ہے کوئی بہت بڑا واقع نہیں ہے کہ ہماری نیشنل اسیمبلی کے سپیکر نے چند سال پہلے جب ملکہ پاکستان آئی تو نیشنل اسیمبلی کے سپیکر نے نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ we are still your loyal subjects ہم ابھی تک آپ کے وفادار غلام ہیں کیونکہ وہ غلام تو تھے کیونکہ ملکہ نے ان کو زمینیں دی تھی اور ان کی نوکنی انہوں نے کی ساری عمر اور یہی لوگ یہی کلاس اس وقت پاکستان پر حکومت بھی کر رہی ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں اور درسگاہوں میں دین کا علم ختم کر دیا جائے گا اور انگریزی کی تعلیم شروع ہو جائے گی پھر کہتے ہیں اچھا افتر اس کے بعد یہ واقعہ اب this is exactly the time کہ جب 1857 کے بعد مسلمانوں کو بھی encourage کیا گیا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کیجئے انگریزی تعلیم میں جائیے اور اس کے لئے بڑا concept develop ہوا تھا ظاہر ہے مسلمانوں میں بھی کلاس بن گئی جو ہمارے oriental کلاس تھی جو ہمارے علما سکولرز تھے انہوں نے پہلے resist کیا انگریزی تعلیم کو اپنے مدرسے بنائے بڑے بڑے مدرسے بنے اس وقت جو دین کی تعلیم کو اور مسلمانوں نے گھر میں عربی اور فارسی پڑھانے کا بندوبست کیا کہ ہمارے بچے اپنے دین سے بیگانہ نہیں ہو جائیں لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں نے انگریزی سکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا ہے بچوں کو اپنے اس کے بعد ایک بڑا interesting واقعہ نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ تقریبا کہتے ہیں کہ بعدا شبد جنگ با روسیاں و جاپان جاپان فتح باہت برمول کے روسیانہ اس کے بعد روس اور جاپان میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور جس میں جاپان کو فتح اور روس کو شکست ہوگی جس میں روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے یعنی یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اگر سیکونس آپ بیلڈ کریں تو یہ ایٹین سفٹی سیون کے بعد جس طرح مسلمانوں کی تعلیمی نظام ختم کیا گیا انگریزی تعلیم آئی تو اگر آپ سیکونس آف ایونٹ بیلڈ کریں ظاہر ہے انہوں نے تاریخ نہیں لکھی کہ کس تاریخ میں یہ ہوگا لیکن وہی بات جیسے ہم نے کہی کہ ہم جب ایونٹ کو بیلڈ کرتے ہیں جب مختلف اشار ہم نے لے کہ سیکونس آف ہسٹری بیلڈ کیا تو اس میں نائنٹین ہنڈرین فائیو میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے اور ایک خوریز جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی تو اس کا ایک ذکر ہے یہاں پر اور اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ شیئر یہ لکھتے ہیں کہ دو فرد ایسے پیدا ہوں گے دو ایسے وجود پیدا ہوں گے جن کے نام میں احمد آتا ہوگا لیکن وہ ایسی تفسیر لکھیں گے ایسی تعویل کریں گے قرآن اور سنت کی جس سے مسلمان گمراہ ہو جائیں گے اب ناؤ اس کی بہت سے لوگوں نے قریب آتے جانے ہیں آپ ریلیٹ زیادہ کرتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مرزا غلام احمد خادیان یعنی اس کے بارے میں تو اس نے جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور جو تفسیر لکھی اور جو حالات اس نے بنائے اس میں تو پوری مسلمان امت متفق ہے کہ انہوں نے جس طرح گمراہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر کیا اب دوسرا ای کنوٹ نیم بکوز ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے مسئلک کے اختلاف کی وجہ سے کسی نہ کسی کا نام لینے کی کوشش کرے گا لیکن امت کا اجماع نہیں ہے امت کی کلیکٹیو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے کہ دوسرا احمد جس کے نام میں احمد آتا ہے وہ کون ہوگا جو اس دور میں پیدا ہوا ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے نہیں ہمارا خیال ہے کہ ہو چکا ہے وہ لیکن کم از کم ایک جس کے نام میں احمد آتا ہے غلام احمد قادیانی جو ہے دوسرا بھی کوئی ہوگا یعنی بہت سے لوگوں نے گمراہ کیا اس میں ایسی بات نہیں ہے تو پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ کیونکہ غلام احمد قادیانی نے انیس سو ایک وغیرہ کی آس پاس میں چونکہ وہ یہ وہ پیریڈز ہیں جو روس اور جیپان کی جنگ کی بھی بات کر رہے ہیں اور بیسویں صدی 28 سنچری شروع ہو چکی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہند میں تاؤن اور قہد کی وبا پھیل جائے گی پلیگ اور قہد پھیلے گا اور بہت زیادہ مسلمان اس کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جائیں گے تاؤن کے حوالے سے اور پلیگ کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں ذکر کیا ہے کہ اس بیسویں صدی کے شروع میں انڈیا میں بہت بڑا پلیگ آیا تھا یعنی اس میں ایٹین نائنٹی سکس میں نائنٹین ہنڈین فورٹین میں اور ایٹین نائنٹی سیون نائنٹین ہنڈین ون یہ سارے جو پیریڈ شروع کے ہیں ان میں بہت بڑا قہد نازل ہوا تھا ہندوستان میں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے گئیں تھیں شہاب نامہ میں اس کا پورا تفصیلی ذکر بھی ہے قہد بھی آیا تھا اور قہد کا عالم بھی شہاب نامہ میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان بھوکے مر رہے ہوتے تھے اور برٹیش حکومت نے کھانا جمع کر کے رکھا ہوتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کو سٹاکس کی ضرورت حالات خراب تھے تو وہ سٹاک فوڈ جمع کر رہے تھے لوگوں کو نہیں دے رہے تھے اور بنگال میں خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پر فوڈ سپلی جو گرینری ہوا کرتی تھیں وہاں بھوکے مر رہے تھے لوگ تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو کتابوں میں اور ہسٹری میں ملتا بھی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے بلکہ بہت جہا رکھا ہے کہ تاؤن پلیگ کی بیماری بھی پھیلی اور قہد بھی آئے اور یہ سارا انگریزوں کی وجہ سے ایک اورکسٹریٹر تھا جو انہوں نے وہاں پر کیا اسی دور میں ذکر کرتے ہیں اسی دور کے شعروں میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے کہ کوہقاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی وہ خوارزم اور خیوہ سے لے کر اس تمام علاقوں کرانہ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اب یہ روس کی طرف دیں رشیا اور سنٹرل ایشیا جن علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کوہقاف خوارزم اور وہ تمام علاقے یہ سنٹرل ایشیا اور 19 سنچری کے آخر میں 20 سنچری کے شروع میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے جس کو آپ گریٹ گیم کہتے ہیں جس کے اندر روس جو تھا وہ تاجکستان ازباکستان کاؤکیشت کوہقاف چچنیا کے جو علاقے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے نیچے آ رہا تھا اور برٹش ایمپائر نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی مسلمان علاقوں پر مغل انڈیا پر قبضہ کرتے ہوئے اور 20 میں افغانستان کے علاقہ بفر کے طور پر کام کر رہا تھا تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس پیریڈ کے آس پاس روس ان سارے ایشیا وستی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا بتاتے ہیں خود ایک حیرت انگیز پرڈکشن ہے اس پوری گریٹ گیم کی اور رشن ایکسپینشن کی جو رشن سیولیزیشن موسکو سے نکل کر نیچے مسلمان سنٹرل ایشیا کی طرف نیچے آتی چلی جا رہی تھی اور یہ واقعہ یہ ایونٹ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے بعد جو واقعات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے موسیقی